لیکن اللہ نے روزیاں تو لکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے روزی دینے کا وعدہ بھی کیا ہے لیکن اس کے لئے کوشش کرنا کس کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے گھر میں تمہاری روزی پہنچا دیں گے ہم تمہارے تکیہ کے نیچے پیسے پہنچا دیں گے نہیں اللہ نے کیا کہا کوشش کرنا محنت کرنا تمہارا کام ہے اور روزی حاصل کرنے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے میرا کام ایک حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی ویسے ہی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے پرندے صبح کو اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں خالی پیٹ جاتے ہیں شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا نہیں یہ سوچنا غلط ہے روزی کا مطلب توقل کا مطلب یہ ہے کوشش کرنا محنت کرنا جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں مسجد سے نکلنے کی دعا پڑتے ہیں اللہمہ انی اسعلوکا من فضلک اے اللہ میں تُس سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں محدثین نے لکھا ہے کہ فضل کے معنی روزی مسجد سے نکلتے وقت نماز پڑھنے کے بعد ہم جب نکلتے ہیں تو اللہ سے روزی کا سوال کرنا روزی کو ڈھونڈنا چاہیے روزی ڈھونڈنے کے لئے نکلنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو باہر نکل جاؤ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تناش کرو وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو کسرس سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ معلوم یہ ہوا نماز پڑھنا پھر روزی کے لئے نکلنا دورانے روزی بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا آج کتنے لوگ ہیں شکایت کرتے ہیں کاروبار نہیں ہے بہت پریشان ہیں نماز پڑھ کو نکلے تھے کیا نماز پڑھ کو جب نکلے تو دعا پڑھے تھے کیا راستے میں روزی تلاش کرنے کے لئے گئے تو اللہ کا ذکر کیے تھے کیا وصول بتایا گیا ذابطہ بتایا گیا نماز پڑھ کر کے جو نکلتے ہیں روزی کے لئے اس روزی میں برکت ہوتی ہے نماز سے نکلتے وقت مسجد سے نکلتے وقت اللہ سے روزی کا سوال کیا جاتا دورانے تلاش روزی اللہ کا ذکر کسر سے کیا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کریں حصول رزق کے لئے کوشش کریں محنت کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ چند نوجوان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم کو روزی دے گا حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو نماز ہو گئی تم ابھی تک گئے نہیں تو انہوں نے کیا کہا نحن المتوکلون علی اللہ ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ کے بھروسے کا غلط مفہوم نکالا انہوں نے حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا اٹھایا اور دیا کہا نالائق تم مجھے قرآن سکھاتے ہو تم مجھے توقع سکھاتے ہو کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی فَإِذَا قُذِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشْرُوا فِالْعَرْضِ وَبْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو مسجد سے باہر نکل جاؤ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو تم یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ رہے ہو اللہ روزی بھیجے گا جاؤ نکلو آج بہت سارے نوجوان صرف اس لیے نہیں کامیاب ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ روزیاں ہمارے گھر میں آئیں گے نہیں میرے بھائیو پرندوں کے گھونسلوں میں اللہ روزی نہیں بیجتا ہے پرندوں کو اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے پرندوں کو اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی ہمیں بھی جدو جہت کرنی پڑے گی ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی کوشش کرنا ہمارا کام ہے کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے اللہ نے فرمایا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ ہم نے رات کو لباس بنایا ہم نے دن کو روزی بنایا معلوم یہ ہوا کہ روزی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے رات میں آرام کریں گہری نیت سوئیں تازہ دم ہو جائیں دل و دماغ کام کریں اس کے بعد دن میں روزی کے لئے نکلیں آج ہم نے نظام بدل دیا آج ہم نے سسٹم بدل دیا آج بہت سارے لوگ ہیں جو دن بھر سوتے ہیں رات بھر کام کرتے ہیں یہ قانون فطرت سے بغاوت ہے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ رات میں کام کرنے والا دن میں اپنی نیت پوری کر لیتا ہے نہیں رات کی نیت میں اللہ نے جو خاصیت رکھی ہے وہ دن کی نیت میں پوری نہیں ہو سکتی ہے آپ دیکھیں گے جو لوگ مسلسل راتوں کو جاکتے ہیں دن میں سوتے ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نظام کو نہ بدلیں ہمیں چاہیے کہ ہم سسٹم کو نہ بدلیں جو نظام اور سسٹم کو بدلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو رزق کے معاملے میں ناکامی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے رزق کے جو طریقے تھے ان طریقوں کو بدل دیا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا ایک اور مقام پر اللہ نے فرما وَمِنْ آیَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے لائل بنایا نہار بنایا لائل کے معنی رات نہار کے معنی دن اللہ تعالیٰ لَيْتَسْكُونُ فِيهِ پہلے لائل کا ذکر کیا اس لئے پہلے سکون کا ذکر کیا رات میں سکون حاصل کرو رات میں اتمنان سے سو اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نہار کا ذکر کیا تو اللہ نے دوسرے نمبر پر کیا کہا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تَاکِ تُمْ اللَّهَ کی فَضْل کو تلاش کرو معلوم یہ ہوا رات سونے کے لئے ہے دن روزی کے لئے ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تُمْ اللَّهَ کا شکریہ دا کرو نظام کو مت بدلیں سسٹم کو مت بدلیں اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ زَلُولًا فَمْسُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَحِی اللَّهَ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو برابر بنا دیا تاکہ تم اس کے اندر اس کے کناروں پر چلو وَقُلُو مِنْ رِزْقِهِ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ کھانے سے پہلے حاصل کرنا ہے ملے گا تبھی تو کھائیں گے وَقُلُو مِنْ رِزْقِهِ اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ یعنی تلاش کرو وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اور اسی کی طرح تم کو لوٹ کر جانا ہے معلوم یہ ہوا کہ دن میں روزی تلاش کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے ہمارے نوجوان جو ڈگریان لے کر کے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں روزیاں آئیں گی وہ دکھیں اپنی ڈگریوں کو اور کاروبار کے لئے نکلیں تجارت کے لئے نکلیں نوکری کے لئے نکلیں محنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے گھروں میں روزیاں نہیں آتی ہیں اس کے لئے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے جفاکشی کرنی پڑتی ہے اس کے لئے انسان کو بہت زیادہ تگودو کرنی پڑتی ہے میرے بھائیوں انسان کو چاہیے کہ محنت سے روزی کمائے آج گدا گری کا معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جس مسجد سے آپ باہر نکلیں گے چار فقیر ضرور ملیں گے کسی بھی مسجد سے نکلیں گے آپ کو مانگنے والے مل جائیں گے وہ اکثریت مسلمانوں کی ہے مسجد سے باہر نکلے تو مانگنے والے سگنل پر کھڑے تو مانگنے والے کہیں کسی سے سلام دعا کر رہے ہیں تو مانگنے والے ہر جگہ گدا گری ہر جگہ مانگنا میرے بھائیوں یہ کیا ہے کیا مسلمان کا یہی شیوہ ہے کیا مسلمان کی یہی پہچان ہے اور افسوس ہوتا ہے ہمارے چند نادانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک نوجوان آیا تھا اس نے کہا اس نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو جوان ہو تم تو مہنتی ہو تم تو کام کر سکتے ہو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے کہا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی سامان مل جائے وہ نوجوان اپنے گھر میں گیا اس کے گھر میں دو چیزیں تھیں ایک چادر اور ایک لوٹا پانی پینے کے لئے لوٹا اور روڑنے کے لئے چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اٹھایا کہا کون اس کو خرید ہے بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور بعض لوگوں نے صحیح کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان دونوں کو خریدے گا ایک صحابی اٹھے کہا اللہ کے رسول میں ان دونوں کو دو درہم میں خرید رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درہم میں وہ لوٹا اور چادر بھی بیچ دیا اب وہ نوجوان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو درہم اس نوجوان کے حوالے کیا اور کہا ایک درہم کا راشن لے کر کے گھر میں ڈال دو اور ایک درہم کا کلہاڑی خرید کر کے میرے پاس لاؤ وہ نوجوان گیا بازار میں اس نے کلھاڑی خریدی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کاٹ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی کلھاڑی میں دستہ لگایا اور آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے پندرہ دن تک مجھے دکھائی نہیں دینا پندرہ دن تک تمہارا کام کیا ہے جنگل میں جاؤ لکڑیاں کٹو ماد ہو گردن پر رکھو لے جا کر بازار میں بیچو پندرہ دن کے بعد میرے پاس آنا وہ نوجوان کلھاڑی لے کر کے جنگل کی طرف جاتا تھا روز آنا صبح صبح لکڑیاں کاٹتا گٹھر بناتا کندے پر رکھتا بازار میں لاکر بیشتا پندرہ دن تک مسلسل یہ کام کرتا رہا جب پندرہ دن کے بعد واپس آیا تو اس کے جسم پر اچھے کپڑے تھے چہروں پر مسکراہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت خوش ہو گئے کہا آ جاؤ کتنا اچھا تم نے کام کیا یہ کتنی پاکیزہ روزی ہے اپنے محنت کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی روزی ہے پندرہ دن تک تم نے محنت کی تمہارے چہرے پر رونہ کھا گئی تمہارے کپڑے تمہارے جسم پر بہترین کپڑے آ گئے میرے نوجوانوں بوجھ مت بنو بوجھ مت بنو کتنے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں بوڑے ماں باپ ان کے لئے محنت کر کے کمارے ہیں اور نوجوان گھروں میں بستر پر پڑے رہتے ہیں یہ ہے حالہ حالت ہماری بہت سارے لوگ کاروبار میں اس لئے ناکام ہیں وہ اپنی اس ٹیٹس کے حساب سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں بزاتے خود جانتا ہوں جانتا ہوں میں میں ان سے کہتا ہوں کاروبار شروع کریں کہتے ہیں پیسہ نہیں ارے پیسہ نہیں جو سو کو ایک سو دس نہیں بنا سکتا ہے وہ ایک لاکھ کو ایک لاکھ دس ہزار نہیں بنا سکتا ہے یہ فارمولہ یاد رکھو محنت کرنے والے کبھی بھی محنت سے جی نہیں چُراتے ہیں جس شخص کو ایک سو میں دس روپیہ کما کر کے ایک سو دس کمانا بنانے کی صلاحیت ہو وہی ایک لاکھ میں ایک لاکھ دس ہزار بنا سکتا آج نہ کرنے کے بہت سارے بہانے ہیں کرنے والوں کے لئے بہت سارے راستے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں مسجد کے سامنے ٹماٹر بیچ کر کے سیب بیچ کر کے چھوٹی موٹی بچوں کی چیزیں بیچ کر کے آج کما رہے ہیں اللہ ان کو برکت دے رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سر پہ گٹھر رکھ کر کے گھر گھر بازار بازار جا کر بیچتے ہیں میرے بھائیو بڑے بازار میں جاؤ سامان خریدو پانسو روپے میں ہزار روپے میں چھوٹے بازار میں اس کو لا کر کے بیچو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی دے گا دے گا اور دے رہا ہے حیط عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی کا واقعہ ہمیں معلوم نہیں ہے جب عجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان معاخات کرایا حیط عزاد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے بھائی بنے حیط عزاد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف میں مدینہ کا سب سے مالدار آدمی ہوں منزلہ گھر ہے میرے پاس دو بیویاں ہیں آپ دونوں بیویوں کو دیکھ لیجئے دونوں گھر بھی دیکھ لیجئے نیچے پسند کرتے ہیں تو اوپر پسند کرتے ہیں تو جہاں آپ پسند کرتے ہیں میں آپ کے لئے خالی کروا دیتا ہوں اور میری بیویوں کو بھی دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں عدد گزرنے کے بعد شادی کر لیں میرے بھائیوں گھر بھی ملنا ہے بیوی بھی ملنا ہی ہے بھائی خدمت کے لئے تیار ہے اب کیا چاہیے ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں سب لیکن نہیں میرے بھائی باغیرت بنو باغیرت بنو نوجوان بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ساتھ بن ربی کے آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا نہ مجھے مال کی ضرورت ہے نہ مجھے بی بی کی ضرورت ہے بازار کا راستہ بتاؤ ساتھ بن ربی رضی اللہ عنہ نے ان کو بازار کا راستہ بتایا انہوں نے محنت کی بازار گئے تیل خریدا گھی خریدا پنیر خریدا اور بازار میں خرید کر کے پھر دوسرے بازار میں لے جا کر کے بیچا میرے بھائیو آپ تاریخ پڑھئے ساتھ بن ربی رضی اللہ عنہ نے ان کو جو اشارہ کیا تھا بازار کی طرف انہوں نے تجارت جو شروع کی اس تجارت میں یتنا فائدہ ہوا کہ عبد الرحمان عبد اعوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ وہ کسی مٹی کو چھوتے تھے تو سونا بن جاتا تھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی تجارت میں بڑی برکت چھوٹا مٹا کاروبار شروع کرو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس طرح سے اُبھارا آئے اور آگے بڑھنے کی آپ نے ان کو تلقین کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے سر پہ بوجھ رکھے اور گٹھر رکھے اور لے جا کر کے بازار میں بیچے یہ بہتر ہے یہ بہترین کمائی ہے اس کمائی سے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پہلائیں کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا اور آپ نے فرما خیرم من الید سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہم اور آپ سوچیں ہم دینے والا بننا چاہتے ہیں یا لینے والا بننا چاہتے ہیں میرے بھائیو دینے والا بنو دینے والا بنو اپنی غیرت کو زندہ رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ اکرام کی تربیت کی تھی صحابہ اکرام کبھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ اِذَا سَعَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب تم کو کوئی چیز ماغنی ہو تو اللہ سے ماغا کرو اور جب تم کو مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی مدد طلب کیا کرو حضرتِ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو ہم اللہ سے ماغا کرتے تھے ہم اللہ سے سوال کیا کرتے تھے اور اللہ ہمیں دیتا تھا میرے بھائیو روزی میں اگر برکت چاہتے ہیں محنت کریں روزیوں کو تلاش کریں روزیوں کو ڈھونڈھیں اللہ نے ہماری روزی رکھی ہے لیکن ڈھونڈھنا ہم کو ہے آپ نے شادی کے کارٹ پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ رشتے آسمان سے بن کر آتے ہیں ہاں سنا ہوگا رشتے آسمان سے بن پھر بھی ڈھونڈھتے ہیں کی نہیں بھائی جب آسمان سے بن کر آیا ہے تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے بنایا ہے ڈھونڈھنا کس کو ہے ہم کو ہے لڑکے لڑکی کا رشتہ آسمان سے بن کر آیا ہے لیکن ڈھونڈتے ہیں نہ ہم تو اسی طریقے سے روزی بھی اللہ نے لکھی ہے اور ہماری روزی بھیج دی ہے لیکن اس کو ڈھونڈنا ہم کو ہے اس لیے روزی کو ڈھونڈھیں مہم